اسلام علیکم ناظرین پروگرام اپینین میں تلیق عزی میں بھلیکار آوائے یاسر احمد ہم کو سٹوڈیو میں جوائن کن تا سینئے تجزیہ کار بھلیکار دی صاحب بلکم علی صاحب تینکیو یاسر علی صاحب جو کوئی وڈو کوششن واکھ انتے ملکہ اکتے انواک بیٹھواتا الیکشنز تین دا کریں تین دا تین دا تین دا تین دا چھا تین دو پر سپریم کورٹ میں هکر یہ الیکشن کریں بودھو نہیں رکھے ہوئی ہوا تھی وئی ہے گھڑی مگاہیوں ہیں دور آپا بی آیا پر چھے ہو بھئے ہو تو بھئی ساں جا دیو تو بھئی ساں جانے ہوں تھا پانچے فیصلے پمچے فیصلے لے تو ان کو حمل کریں سپریم کورٹ تر فا سا پہایا ساں فیصلے لے تو وہیں ہی نتا سگوں یہ امنا کچھ کریں نہ کچھ اوں کچھ آؤں یہ ہی فیصلے ہو جائے یوں نہ کرسکم پر بنتنین کا پوستان لسنداز اگر جے سیاستدانا گلائے سگنتا تو پاڑنے گلائے ویٹھا جی منہ اکرے طریقے سا بری بنتنینی محلت سیاستدان کے نیوئی آئے چاہوی آئے سیاسی رستو دے سیاستدانی وٹھی سگنتا آسان کے دے قانونی رستو اچھنو آئے سپریم کورٹ جے ریمارکس میں یوب آئے ہوتا ہے ساکھ جے پارلیمنٹ بولی استعمال آسانے خلاف تھے پئی آئی اسی جے کبولی استعمال کئیوں پیا آئی 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 جو تا ایک دے پاسے چون تا ساکھ خبر آئی تا ساکھ پاڑنے حکومت عمل کیوں کر آئی نوان یعنی ایک دی کلیر آئی تا سپریم کورٹ کے پانجو آئی کے خبر آئے تو فیصلو انہوں نے چودہ مئی تے پنجاب میں الیکشن کریا جو کئی ہو انہوں نے تے عمل کریا جی خبر آئی تے یہ عمل کیے تھے دو پر کچھ نہیں پر چون فیصلو بعد میں جاری کندہ سی سو اکڑی جو کی سری کاروائی ہیں کاروائی بودھی ٹی وی تے لسی کرے سمجھے نہ آئے تو آخر چھو چھا مطبع میں چھا آخص کہی ہوں ہکڑے پاسے سی جے صاحب چاون پیا تو بھائی ہی ساری خبروں پیا آئے اتنا غیر سنجید آئے جو نظر ثانی اپیل بتاہ کون داخل کئی ہے سپریم کورٹ میں آنا بے لفظن میں تو بھائی نظر ثانی دے اپیل داخل کئی ہو پر نظر ثانی جی اپیل لائے تو وقت گزری ہویا پندرہ نیارو وہ پانے ہی چھو دوں سپریم کورٹ یہ بھی مرکس ٹائنڈ سو سمجھنے پی اچھے جیہ جیہ چودہ ہم آئی ویجھو اچھے پئی اگر باری تاریخ دے دے مطلب اگر چاہی پسال حکومت منجی بھی بٹھے دے الیکشن کرائی نا سی جو نتھا مجھنے عالم اشکار نتھا مجھنے تب وہ انجھے عمل کیے تھی دو سائن چاون موزنز عدالت ہے چاہی تھی دے اسی کرائے بٹھنے نا سی عمل پر عمل کیے تھی دو ممکن نا کچھ ای ناممکن تھی ہوئی جن تھی ہو اگریشہ ہو جن تھی ہو ممکن نا ممکن جو یہ اسلامباد لوکل گورنمنٹ جو فیسکو آئی ہو لوکل گورنمنٹ بری ہاں اپنی پیر ہو ٹھیک ہے نا کون تھیا نا نتھیا یہ تھیا جو گی شین آئی نا یہ نتھا سی سے کہتا مانو جے کوئی ہو ہی تھی ہنیا اندھو بھی رہا ہے ہی تھی کچھ ای ناممکن نا سو لیکن پو چہوں تا ہی تہار چار تے بر جی بحث کندہ رہو تھا پو چھو نظر سانی چھو نا تا داخل تا ظاہر ہے ہنن شاید کون چھو حکومتی وکیل پہ بے لفظل میں ہنن بینچ کے منجنی کون تھا تا ہنن دور نظر سانی چھو اپیل کن دا سانی وارا جتسہ بان ٹی وی ادھائیوں تا ٹی وی تے بیاسی رسوں پہ آ اخباروں پڑھن پہ آ پو ٹی وی تا ادھن کون تھا تا ہنن بینچ میں یقینی نہ تھا رکھن حکومتی دھوروارا تا جی آنن جدر ویو پوائنٹ آئیو پروپ سو گالی آئی تا عمل تا ترہے تھے جنہیں کو سزائی جزا جو کو ڈپو جے ہیتے تا سزا جو کو انیا اندیوں ہی کون ہیں کو عدالت کو نوٹسی توہین ہے عدالت جو نموک لیوا تا کیر دھجی کرے چھو فیصلوں کون دو آ والا تا چودی تاریخ تا ہنن ناممکن آتماعی کلی شیئے سامل تھی ہوئے اب ممکن نہ ہے گزری نہ ہے بس آنیا تا ہی بس تاریخ نے گزریہ پر ہنن تاریخ تا عمل ممکن نہ ہے سو گالی آئی تو نظریہ اگنور آئے نظریہ تحمل آئے جی کہ نظریہ ضرورت پا نقتل با شاہوان وہ تھے پیو شاید ہی جو کو نظر ثانی آری گال آئے نکرے ہنٹ سینیٹ میں اساوٹ قانون جے کہیں کیے اسی پانجے فائدے لای وقتی فائدے لای ٹھائنے آئیوں سینیٹ میں آج بل پاس تھے ہوا تو بھئی سپریم کورٹ جے فیصلے آگے میں ہوں تو نظر ثانی جی نظر ثانی جی درخواست چکا ہوں دیا ہے قانونی طریقے سا انہوں میں صرف سپریم کورٹ دسن دیا ہے تو کوئی میجر کو بنیادی قسم جی غلطی دا نتی ہوئی ساگی بینچ ساگی بینچ نظر ثانی کن دیا دسن دیا تو تمام کو بلنڈر دا نتی ہوئی سا 99.9% نظر ثانی رد تھی ہوئی دیا یہ چاہوں دا نا اپیل جو حق کچے اپیل جو مطلب یہ تھی ہو تو وہاں بینچ تا نمودھندی ساہ چیف جسٹس جے بینچ رد ہو جے انہوں نے جی اپیل جے کھا ہے جی کے فیلو جیجز جی کے جیونیر جیجز انہوں نے چیف جسٹس کا اوہے ہنے تے اپیل جو حق پارلیمنٹ ہونے کے باتھی رہے پای تو چوڑی باشت دائی تا اوہیں اساوات اپیل در اپیل در اپیل جی کو اسا جو جیدیشن سسٹم آئے تو جی کو چب وہاں ڈادو کیس کرے پوٹے کے بھی مسجے کو آنی کو پوٹو جارے پانڈ ڈادو تھی ترہے ہونی کو فیصلو اچھے تھو چاکار تھے اتنا لیئرز ہیں جیدیشن مجسٹریٹ کا پو سیول کورٹ سیول کورٹس کا پو سیشن سیشن کا پو ہائے ہائے کا پو سپریم اچھا سوچھ انہوں نے اپیل بھائے ٹھیک سامیت اتروں تکڑو انصاف ہوئی ملی ہے انہیں تھو جو آنی ودھیک کا پیلن جا سلسلہ اچھلی ہن مقصد لائے تھے پہی نہیں اگر کوئی ہکڑی بینچ کرے تھی تا پو سو وقتی ہی تا وقتی کی سوا نا ہی ظاہرے نہ شباز شریف صدائی وزیر آزم نے رانو آن نہ جسٹس چیف جسٹس بندیال صاحب صدائی چیف جسٹس رانو آن تا وقتی حالات لائے کانون ٹھائن کمالا جیا پو اوئے ہی تا پو ہونٹ کننن اکسر بیشتر آن سیاست دانن کے ہی ہے سا جنگے ہونٹ کننن سمجھاؤں دی گئے بینکے کی تا کننن بسیکلی یہ ہے اسی جے کوئی جیرے لائے جیرے بکری کو ہند آئے ہوں تو بعد میں تا افسوس تھے تو نا دیا جیرے مہاں دے پیٹ کول بھر 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 بکری کوئی جیزی کھیر تا نہیں دی ایسا بنا پو اگر چھ سمجھے دے سپریم کورٹ چو نام ہے چو نام ہے بھار تو فیسدو مطلب بھار زائرہ عمل درامت کندے نظر نتھو چھے تا پو فورٹیند کھا پو کنٹیمٹ نکرندو پو انیا لمبی تھی دی پو یا تا اوگست تا اکانی حالی بھی دی نتھے کو ہو چاو انتا پیا تا اوگست میں ایسا ساملی توڑی ندا سے جیسو کنٹیمٹ نکرندی یہ تو تہاں چاو پیانے اچھا امگا پیانے چاہیے نا تو زکجیدگا پیانے کنفرم آیا نا ہے چاکا تا کنٹیمٹ نکرندی بھی تو خواجہ آسف تا فلور آف دا آہوس تے چاہیے چکوا شہباز شریف صاحب کہتے تہاں کے خبر تہاں کے کرسی نا چھڑنی آسف پورو پارلیمنٹ تہاں سے گڑ بیٹھلا ان کا چاہیے چاہیے تو بھائی تو کیاں کا توہین عدالت جو کیس تاخل تھے ہوتا ہے تو کیا چاہیے تو دا وزیراعظم کرسی نا بیندی چاہیے نا آساں تے ججن جے فیصلے کے نا تھا مانیوں تہ ہی جو کنٹیمٹ چھین دی وہ تے ججنواری بینچ کن دی تہ چھکاں دا سی تے ججن کے نا تھا مانیوں تہاں جے کرے ہونجے توہین عدالت کے نا تھا مانیوں توہین عدالت میں نا سزا کے نا تھا مانیوں کر لو جو کرنا ہے جی ہے کھول ہے نسانگر جاوید مغیو کراچی ماں جی مغیو کراچی ماں مستقل ایٹیس جی کوہانی کراچی واری ظاہر کرے انہوں کو بیر آدم شماری کرائے جی آہ نائیم حافظ نائیم کے یا آہ مصطفیٰ کمال آئے آہ آفا کمال ایک روٹ دے تو آپسیشن آئے اسان کے جی کوہ وزارت جی کوہ آلا سندخبے یا ایک ری جی کوہ آپسیشن یا ہوئی کہیں زمانے میں ہنگ پھر بھی اکروں نارو رہے جیو ہے یہ سب ہے جی کے اردو سپیکر سائن ہنگ پھر بھی سندھی تھی چکا ہنگ پھر بھی دھر کے اطراز نائید والی جن کے وزارت ملے بلکل وزیر علاقی سے گندا ناو دیار نیو سندھی اسان کے بلکل انہ دے کوئی بہتراز کانے گو دے بلکل جی کوہ آفظ نائیم اوئی کم کندوبین صبح جی کوہ علاقن میں بھی جی کوہ کراچی میں کران چاہے تو باکی جی کا انہوں سے جی کا یہ فائش آئے تو پکسون جی کوہ کک کروڑ سواک کروڑ جی کوہا ہوا ہے ترمیم کے جی آئین میں انہوں کے جی کوہ ڈومی سائلے دھکو دیجے انہوں کے سدھو جو شہری کاؤنڈ کا جی یہاں ہکری دسو جی کو بنیادی جی کو انہی سو چالی نواروں ماہدو تھے انہوں جی خلاف کر دیا یہ کہیں دے صوبے میں جی جائز گانے کو جی تاہوں تھا جی پاپولیشن کے مائنورٹی میں تبدیل کہا ہوئے ہیں پانہ جی کوہا تھا جی دیموگرافی چینگ کی تے تو یہ شنگ جو پنجاندی آئین ہے خلاف ہے بلکہ مانن کے یہاں سے جکا کافی پڑھے لکھل آئے روشن کھالی داوڑا ہے جا 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 جن بہت شروع گوا انہوں کے پانچہ دلالکن میں یہ سبے شنگ کو مکر کرانا خوابتا بجائے مانو کراچی رہا چلے انہوں کے طرف بنے سندھ میں ایک دو ماہول جو جڑے ہوئے دلالکن فرماک نہیںará کراچھی تھی انہوں نے انہوں نے پانچہ نہیں ہے ایک دو ماہول بیداکوان خوابٹا تھے جوانہوں نے انہوں نے طرف بنے لائے کافیان دلالکن مدلل کوشش کر ساولے بنے جگہوں نے انہوں نے تاڑے کٹ ہی دییا چلے جی ٹھیک١ گوہ کالا رہا نیا تھا جا تا محام پکتون پکتون منگلیو صاحب چینل پختون ہکڑائیں جو پاکستانی ہیں ہکڑائیں جو اغوانی ہیں اس لانکہ بیسکلی ہن میں ڈیفنسیشن کرنکہ پہ ہی جو کراچی میں آہے یہ اچھا صرف کے پی جو پختون آ یا ہن میں اغوانی آہیں بلوچستان جا بھی اوری کچھ بلوچستان جاہیں یا ایون وزیرستان جاہیں یا ہرد وزیرستان کے خارٹہ کے پی میں اچھی ہو ہکڑو او آہے ہتے یوں ایلمنٹ ہیتے اغوان پختونس جوا یہ کیلئے انکار کن دو جو کہ ریسنٹ سٹریٹ کرائنگ بدھی ہوا کراچی آہوں ہن میں اتھنے نتفین دو آہے کرمینل کرمینل ہون دو آہے لیکن بہرحال ہیر اگر کرمینل جی بھی سنیانب تھے پہی اکثر جائن تھے جی کے تھے پہی اتھنے سٹی ہنن جی گھنے مانگے اغوان آہ ہر ڈرگز وہ ہیتے گھنے مانگے اتا ہنڈل تھے پہی تہاں ہتے ہلیابن یوں اسانی مائنڈنگ جی کا ہے جام شروع ہنڈ پاسے جھمپی دوارے پاسے ہر ہن تہاں کے اتھنیسٹی یہاں ہی نظر نہیں دی اور سوال یہ آہے تھے اسی روشن خیال آئی ہوں اسی لبرل آئی ہوں اسی فلان آئی ہوں اسی ڈھمکان آئی ہوں ٹھیک ہے سنی یہ آہے تھے بھئی ہکڑو ملک کا اسی اچوان کرے سے ہوتا پر اگوانستان پاکستان جو حصو آئے چاہاں جو اگوان ہتے کی اچوان کرن پہا آئی اوہ با چیز ظاہر ہے اوہ سائن چند تھا دعوڑ با رہا ہی سب ہوتے اتری ترقی کرائیں سے ترقی کے اتری ہوتے دیکھنے بھی دشت گردی جو سر جو ایلمنٹ چھلا آئی جہاں ہتے دبائی لگو پہ وہاں انہوں لائے تا خوتے چھوکندہ آئی جیے تیزی سا سن جو کواہے اوہ ہتے جا جی کے مستقل باشن آئی انہیں جی ہتھنما ہتے جو کاروبار ہو جی ہتے جو جی کو لان آرڈر ہو جی ہتے جی جی کا بی معاشی سرگرمی جی موتاں کی جو مائننگ آئے بیوش آئی وانی جی تیزی سا ہتے چاہے اردو کا لہندر ہتے جو آئے چاہے پنجابی کا لہندر آئے چاہے سندھی کا آئے یا جی کو اریجنل ہتے پختون گا لہندر زمانے کا رہے تو کراچی میں یا انٹیریر سندھ میں انہیں جی ہتھنما نکرے پی بکوز ہی جی کو بلک مائگریشن تھے پی ان میں اغوانی باہن ایف کوس کے پی آرہ پختون بہتے اچن پی آرہ سوال لہتے آدم شماری کا علاوہ جی کہ ہی سب فرنٹ نکری آیا ہے آئی تہاں رسو تکلی عجیب مافیا ٹائپ اکلی ہوا ہے کتھے کے ہکڑے ساں کو زیادتی کا دو جی اوشتو جی کوئی چار پند سو بندوق وارا پوچھی گرن تھا پوہتے ہنگامو پوہتے ساں پولیس وارا باخرے مافیو مٹھی آئیں پوہتے جان چھرائیں دائیں تہاں ہکڑا ہے مانسٹرز ٹھائیو تھا پوہ مانسٹرز گچی میں اچن تھا تو ایتنسٹی جی بنیاد تے بدماشی تے ککھے میں نکرنکہ پہ نکرنے سے کل تائیں اگر لنڈنواروں جی کوئی لسانیت جی بنیاد تے بدماشی کرے رہے ہو تو وہ ابتہ جائز نہیں چاہے اس سے مستقل رہندر ہوا یہ ہی جی کے باہرہ آئیلنڈ جنہیں جو مستقل پتوئی ہی تے جو نہ ہے وہ اگر اتھنک بنیاد انتے ہی تے بدماشی کرنا گئر بہنچے چاہے مستقل رہندر ہو جائیں یا نمستقل رہندر ہو جائیں سی نوبیڈی شوڈ بی اباو دلاؤ پوہ ہی جی کوئی سریو پانٹ اسون تھا نکا جی کوئی شہر جو کامپلیکشن چینجھ تھے پی اس شہر جا جی کے اگزٹ سناوں کو کانسپریسی تھی پر ہی جلدی پانٹ کے ہیں جو کو ننڈا ننڈا مسحب تے پانٹ تھی در اسون تھا کو خدا نخیر ساورو مسحب نہ تھی پاکستان جو سمجھے در موسٹ نگلیکٹڈ سٹی آگر جی نگلیکٹڈ 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 چکانتہ ہن شہر میں اتروں کچھ آئے سبنی لائے جو اگر آؤں تہاں جے لائے ٹھیک کندس تو وہ شہر مجھے لائے بھی ٹھیک تھی ویندی نا ہے جنجے کرے آؤں ٹھیک ہی نتھو کیا چکانتہ اگر آؤں تہاں جے چکانتہ ٹھیک کندس پا مجھے لائے بھی ٹھیک تھی ویندی نا ہے ہن شہر جو آئے وہ سبنی لائے مال بناو جنگ رجی کہ دوبائی صدق ہے ہنے یہ کرے گے ٹھیک تکانے وال Gear سو ایک اświad hai ان کو اے ہمشہ رہا ہے بس سوال داитсяہاںunts سنگلہ ہی کرے شاہر ہے سنگلہ ہی کرے شاہر باکی جکے خاص کرنےaku شرط ڈرم long-term انترست ہیں انوازوار تو بڑی گالی ہوئے ایسا پانچی گال علیہ بھی تو اگر جنے پر سیاست دے ملک جی انسٹیوشن جہ کتنا گال کئی تو جڑے طریقے سان نظر اچھے تو پہ تو چوڑا ہوئے جو فیصل ہو یا کنٹیم بھی نکرے تو یا نہ تو نکرے کا خوابت نہ ہے تو بازار سترہ اڑنا جو اثرات نہیں ہے چاہی سکتے تو جڑے طریقے سام آرڈرز آیا فیصلہ آیا سی یہ سب آسان جی جہ کا گزل اٹھدہ سالن میں جی کو منیجمنٹ کرنے جی کوشش کیا جمود ٹوٹوہ آئیں سب ایکسپوس تھے اور شروع تھی آئیں یہ جی کوئی ایلیٹ کلب آئے جی کوئی اشرافیہ جو کلب ہوئی پان میں ہک بیکن پٹھانے نوچانے کپڑا لائن شروع کیا تھے یہ سب ایکسپوس تھی آئیں وہ ہند میں وقتی طرح علف صحیح آئی یا بیخ غلط آئی یا الگ بحث آئی بیسکلی ہند سبنی جی کوئی چاکہ ادارن میں آئیں چاکہ غیر ادارن میں آئیں یا الیفن یا انڈویجولز ہیں انہیں ان ملک سا بہکرے طریقے صحیح سٹھو آتا ہی پھلے ایکسپوس تھے پیا آئیں ہند جو آخر میں پر یالی ہے نہ ہی جنہیں ٹھے لو آتا عوام کے کو فائدہ ہو نہ ٹھے لین تو عوام کے فائدہ تو نہ ہے لیکن امید تک کرے سکتے تھے ہی بوسیدہ امارت کے لیے ملکرن دی ہندہ سٹاٹس کو جی ڈیمیش تھے پیو آم مانو تا زدی شدید بھوگے پیو آئیں پرہنٹ جو کو تاہاں اٹھال لائے چاہاں اور جڑے کے ایکنو چاہے چاہے تمہنا لیگلی صاحب صاحبیت انسٹویشن کے ڈیمیج چاہے تو جڑے کے جو کانون سازی ہوں اتھان دیو پئیوں یہ تر لانگ ٹرم کیکھی پروا ہے کیکھی پروا رہی ہے ہند ملک میں اسی کھرہ شوٹ ٹرم پانچہ پرسٹل گینز تھے ہمیشہ چاند ہو تھے ہند ملک میں اللہ چھو تھا چون تھا سی فلانے وٹھنک ٹینکس تھے فلانہ تمام سال سوچین تھا وی سال سوچین تھا جہاندی تھا سیاست دان ہے ان پر اکتے یہ چار پانچ مالوں جو کھل ہو جئے تھو جی آئی زادتی مفاد ان میں سبنی کا نمائع ہو جان تھا پس لندن ماں ویٹھے اٹھے بہتب ایکری بیان اچھی ہے رہے تھا دیسے نتھا مانیوں آل ختم نتھا مانیوں سر کیے نتھا مانیوں وہ تاہاں اچھی پو مخباد میں پوچھو لندن میں مثال دیسو نا آج یہ مکہ حیرت تھی یعنی آج جی ترچہ مستقل چاہن تھا تو بھئی جون میں بجٹ کیر پیش کرن دو اگر اسی ہی ہیار اسیمبلی ٹوڑے چلیوں ٹھیکا نا ٹھیکا جنا تب پنجاب میں ایک کے پی جو ملک جو عدھ کا وطیق حصہ آ جی بس اوبا بس اوبا مم جو جون میں کیر بجٹ دین دو نگران دینہ نا نگران جی ہان کانونی کا حسیت دیکھو نے حسیت دیکھو نے پو نینہ نا پنجاب جو این کے پی جو بجٹ پو یہ پاکستان جو سولنو دو دعی سکجے کٹھی جو کساگ ڈار ساوری توفان آنے چھن دو جو بیور نو تھوکرن سکجے یہ بیورکریسی جو تھائے لگلو بجٹ وزیر صاحب اچی تھوڑ نوک پلک ٹھیک کرے پیش کرے چھن دین تھا سو ایوی کھڑی ویری سائنسا یا یہ اجیب آرگومنٹ ہے آج سیجے صاحب بچے ہو مکھے در گال سمجھے نا تھی ہے تساہی وڈے سوبے میں اگر الگ چونڈو تھیوں تا ننڈن سوبے انتے وڈو اثر پاند متاثر تھینا متاثر تھینا ہاں سوچن سوچے بیٹھو آیا کیے متاثر تھینا مثال پنجاب میں مثال میں آنتے کون تھیدا چونڈہاتے تھیو انینا الیکشن مکہ بتا ہے سندھ میں پاند کیے متاثر تھی ہوا پولٹیکل ہی تھی ہوا کیے ملا متاثر تھی سمجھایو یا کانسپرسی ہوتھے تھی پڑی تا عمران کان صاحب جب کہا ہوا سندھ دی طرف لڑو اچھ گئنے انٹریسٹیں بھی ڈیولپت تھے ہنے متاثر کی انتیار سیاسی پارٹیوں تو متاثر تھی سکن تھیو عوام کی متاثر تھی عوام جو متاثر جو پیپلس پارٹی نواز لیگ سب مولانا فضل رمان جی مدد لگ کے پی پہنچے ہیں نا جی آہ پی ٹی آئے متاثر تھی آہ نا یس کے پی کے متاثر تھی آہ اگر پی ٹی آئے واندو تھی عمران کان صندھ اچھی ہے نیا آہ پیپلس پارٹی متاثر تھی آہ نا صندھ کے متاثر تھی آہ یہ لوجک جی وہ غریب منتک کھڑی آجن تھا نانڈہ سوبہ متاثر تھی آہ نا ہمیشہ ہی ترا ستہالی پرسل خرچ کتے تھے وہاں آئی ابنا ایک پر سنے تو ترکی آفتہ نظر اچھے پیو ضرور تھیوں دوی خرچ آئے تھیوں دو اچھے بنے تو پیو تہانے تکڑا کم تھیندہ آچھو جو زہرا بٹک بھی مانے وہ تا آخری مہینین میں ہمیشہ پیسہ تر تکڑ میں تھیندہ آئے نا پو چھگا آخر میں پس پیسہ فیلال تو فارق کرنا ہوں دا تکڑا کپیسٹی نہ ہے کمپٹنس نہ ہے پیسہ حجن بھی نہ تھا ہی صرف بکس میں حجن تھا ایکچوال پیسہ حجن ہی کون تھا سندھوٹ وہ ایکڑی الگ ڈسکیشن لیکن اچھا چاہیے لیے ہارو مجھو گھر تھے ٹھل ٹھکیلا اسٹوڈیو فرس کلاس لگو پیسہ کتے خرچ گیا یہ میں نہ ہے سندھ جی کو حالت ہے سندھ جی پیسہ وہ حجن پوپسنی ترقی نہ تھے یہ کمالا جی کو پیسہ ہوندہ ہے انہ میں بھی کون تھا دیا پا جی کو خرچ گیا تھا سندھوٹ کتے تھا انہ میں بھی کون تھا دیا ترقی جی کو پیسہ ہوندہ بھی آئند انہ میں بھی کو فرک نہ پودھا پھلے پچھا پھلے پچھا پیارا تھے بلاول صاحب جی کو آئے انڈیا پھوٹلا بلاول صاحب چاہے تو تا سانچہ آجے کے انوئے چھاچے بواب انڈیا ہاں نے مجھے چڑکا پو انڈیا ہاں نے انوئرمنٹ پیڈیوز کر رہے دا ٹاکسی ساگے بلاول صاحب چندھا تھے محول ٹھائے تو گالیوں ٹھائے محول ہے جی کو امران خان جی زمانے میں شرط رکھ جیو ہو تو کشمیر جو پرانو سٹیٹس بھال کئے ہو یعنی آئینی ترمیم انڈیا کئے وہ کتھ ہے کندھو بھارت اگر وہی شرط پاکستان جی آجب آہے چاہے تو جی کو آفیشل سٹیٹس آہ نا آجب آفیشل سٹیٹس پوزیشن ہے پاکستان جی تو کشمیر جی پرانی حیثیت باہل گئے وہ انڈیا کندھو کون ہے ویتر انڈیا تے ہوتے جی کو ہندو آبادی آہے گوٹھانا آہے جی کے ریلیجیسلی ہندو آہے مطلب یہ نا آہے تو ہندو مڈی گال پہ ہوکے آہے وہ چاہی کرے ہندو کو ٹھن کھے آئی شہریہ انکہ بندوکوں آئی انہیں انکہ ٹریننگ دینی پیوئے نیے تھے جکہ حریت پسند آئین جکو زہر مسلمانین ہوئے ہتھیاری نا آئی ہندو انکہ ہندو مسلمانی گال ہوئے نا پہ ہوکے ہیں پر ہوتے موتے اخبار میں پڑے ہوانا آہیو آفیشل آئے انڈیا انکہ ڈنائن ہے تو کرے جے ہوتے ایڈی حرکت وہ کرے پہ کو معیوہ کشمی کے واپس ہوتے کھڑی ہوئی دھو مودی کے پانی سیاست کے زیروں تھوڑی کرو آہی ثبت وہ ہی جنے سوال تھے نا توہ جہے فورین آفیس کا ہوتے ہ ہوتے ہ ہوتے اینڈیا میں جیو رنکو تاہ پرائے منسٹر صاحب ہی ہیں تو چھوڑ جو بند میرین ٹریننگ نہیں آئی ہوتے 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 نیا کچھ چائیں نتے سکھے مجھایت کو ماہو لیڈو نائے ملیو چاہی نہ سکجے یہی چاہی ہے بولے تا پرائم منسٹر جو اچھاں اللہ چاہی نہ سکجے انہوں نے بھرالا شباہ شریف ہندو پرائم منسٹر اللہ نہ ہندو کیر ہندو یہ دپلومیٹکلی اتروں وقت کا کوئی دوست ملک تھوڑیا آخری ہفتے میں بودھائی بہت بنیو تھا تیرے فورن منسٹر بھی ہوا سوال بلاول بھٹو جو یا شباہ شریف یہ تھوڑی پاکستان جو آگر آسان جی جکہ ڈپلومیٹک فورن پولیسی آہے تو انڈیا اس سیو جے ہنو میں آسان کہ انڈیا ونیڈ کھپے تیکو جیسچر میں نہیں ہوا آسان تو مثال اگر سپورٹس میں کرکٹ میں انڈیا بھی کتے کھڑے وٹھے پاکستان سا تو کھارج انڈیا کے نہیں ہو جو انڈ کھپے پر صرف کرکٹ چو انٹرٹینمنٹ بھی اللہ چو فوکس میں نہیں دعا انہ کے سیاست کا آلک نکے ہوئی دعا سیاست آپ جانتی ہو رہا ہے کتے نکے پاکستان جیسچر میں سیاست آپ جانتی ہو جیسچر میں فہات چہدری صاحب انٹرسٹن کی کھڑے فہات چہدری صاحب جانتا تھا ہی جیکو ڈیڈلاک کرییٹ تھے ہی انہ وجہ کرے کریٹ نتی ہو آہ مطلب کو آسانہ تھا چاہیوں یا کچھ وہ نون لیگ جے اندرہ ہی ڈیڈلاک کرییٹ تھے چھو کچھ مونو چاہینتا تھا شہباز شریف انہا نہجتے حلے آئے ناہل تھے نا وہ تو فہد چہدری ایک لی کانسپیرسی تھیوری یا ایک لی سازشی تھیوری بدھائیت ہونا تو مریم نواز آرہا ہے نواز شریف آرہا چاہینا تو شہباز شریف ناہل تھے انہاں وہ تو فہد چہدری کی گاہلی ہوا ہے بیسکلی نواز لیگ جے ہان کے با دھڑک ہے وارو ہی نتھو کھائے تو جلدی چونلو تھے انہاں اکٹوبر میں بے چونلو وارو نتھو کھائیں آئی ویندیا جو کو خاکان عباسی صاحب جڑو مانو جو کو ایک لی واپس ریمیجنگ پاکستان کرے پہ ہو وہ صفحہ نواز نواز لیگ جو تھی یہ پارلیم نے تقریر پہ کرے تھے چیف جسٹے سے گھرائیو ٹھو بیس سرپرائزنگ آپ پر آنے چکر انہاں انہاں میں تو کوئی پولیٹیکل فیوچر چھا رہے ہوا جب ایکنی سوال آجے تو بڑی انٹرسٹنگ خبر ہوا افغانستان جو او کی Lost جو بھی چھا رہے چھا رہے سرپ پاکستان نہیں افغانستان جو بچھا ہے افغان تالبان جو دیا چھاڑے افغانستان جو فرمینسٹر بھی آئے پاکستان نہیں افغانستان میں توigkeiten افغان تالبان میں کٹھے دیڈ لوگ آیا کونٹ جنباー میں بے اس کو میں بے اگر ٹی ٹی پی مسئلہ حل کرائے نہیں تو چائنہ تو یہ وہ تو تھو رہو تھی نو خود ٹی ٹی پی دہشتگردی کرائے چھکا ہے ٹی ٹی پی پویاں کتھے کتھے انٹی چائنہ ایلمنٹ بھی دہانی تکلی بس تکلو بہتھائی ہوا نہیں پویاں کہتے پہ ٹی ٹی پی دہشتگردی کرائے چھلی چائنہ جگہ انویسمنٹ فیوچر کرنا چاہے تو وہ بھی چاہے تو پاکستان گھٹ میں گھٹ ہن چاہیں تو ہوں تو تہہی ٹی ٹی پی جڑے مسئلے کھاں آجو تھے پر ٹی ٹی پی جو چھا حل کرنا دا دیا علیہ چھا حل کرنا دا جیس تاہی ٹالبان ہن کے کرش نہ کرنا دا آئی تالبان ہکڑے حد تاہی کندہ اچھا کرنا دا پو ہنے ان کے پانوٹ تکلو جو ریپلس یا ریاکشن اگوان تالبان کھے بھی ٹی ٹی پی آرڈے ہی سکن تھا پھر آسا کے جکے ریاکشن سے زندہ پیا آسا پانا دا کرش کرے اٹھوں جکے ریسنٹلی اٹیکس تین تھا پی آسا آڈ بھی او بھر فور زہر بارٹر کھلیا پہن تاہی جیس تاہی تاہی بارٹر سی لٹھا کے ہو نہ تہاں جی اکانومی کے سکھ مل دو نہ تہاں جی امن امان کے ٹھیک تین دو ہی اگوان بارٹر اکڑو آسا کھلے ہوئے ٹائم سب شہی ہوتا چند پیو دشتگرد بھر چند پیو آسانو ڈالر بھو بنیے پیو آسانی کڑک بھو بنیے پیو سب کشتے پیو اگر اگریمنٹ نت ہوتے تب وہ چھا گورنمنٹ جے کین ہوئے حد دی رہاں دی ہوں چھو جو گورنمنٹ جے طرفاں یہ موقف آئے فاروق ایچ نائک صاحب جے طرفاں تھا آئیم ایف جے کوئا ہو اگریمنٹ ہے ضروری ہے بفور الیکشنز فاروق ایچ نائک صاحب ہیں ہی جکے آہن وکیل صاحبان یہ بھلے کہ چھاب ہو جائیں پہ سپریم کورٹ میں تاہی بھلے پارٹی جائیں بھی بس وقت لیکن وہ حد دے ادھا بھلے لیگل کوشش کردہ اہترام جے کوئے ہو رکھن چیف جسٹس جو ہے یہ سپریم کورٹ جو تو وہ اکڑی یہی جو بجٹ کیے پیش تھی دو بجٹ پیش نہ تھی دو آئیم ایف جو جے کوئے ہو اساں کے کرس نمبل دو آئیم ایف جو نمبل دو آئیم ایف جو نمبل دو آئی اکڑی جے کہ غیر قانونی دلیلو ہیں غیر قانونی سمرات یہ کہ قانونی دلیلو نہ ہیں ہی اکڑی معروضی حالات پیش کیا پہ بھنیاں پر بھریاں چاہتو تے او آئین پہ چینج کر کے دو آئیم ایف جر قانون سمراتی.'" مجھے پانجو اکڑو خیال آئے ڈیٹ کے بہت ہے شاید جون تائن کرے ایلیکشن دیو دینڈا ایک کالی صاحب اکڑو تو انہیں دروشنی بھی جی چاہییں چیچ سکے تو بیوت کل عمران خان جڑے ہیں تو بابا کازی فائزی سا ساپ جی کلاب جی کو ریفرنس ہوئے انہوں میں جنرل فیز خان پوڑی مطلب ہونا جی کو اشار ہو چیک بابا میں سطاب جی وہ سکے تو انہیں چونس آئیو سب چھو صاحب اکڑو دیو 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 ری ہی کانسپیری کھلی اکڑو مجھے جیجزیں خلاب سابت تھی اور کہ کو گھٹے ہیں انہوں میں جے وہ قانون جو وزیر ہو یو جو کورٹا نے جنرل ہو یو جی کا ملوہ سایین جنرل فیز سمیت جی کے بی جنرل ملوہ سایین کو دیمران خان خانے خلاب بہدار یہ مکر دموہ کوئی تکوڑ دا ہم نے لوگا ہے تو کوئی میں پرائیم منسٹر ہوئی اس ساتھ شاید میں ملتے ہیں ہم نے پرائیم جیدے ہیں اور امیلی کوئی دکھر ہے ہم نے پرائیم گاہ دیکھر اس برزنیل سے مائے دیکھر ویدی میرے بار میں صحیح صحیح اگار جی کہ پہرہ گاہل چاہی فرحو کئی ڈالی ساں تہاکہ یا مود نزار اچھے تو بینچ جو آؤں انتے انہیں کرنے چاہی سکا تو موڈ جی تے خبر کیے پاڑ اگتھی کیے کہوں کہ لو کرے کرے تو یہ کچھ ریمارکس سا جی اڑھا بایا جی ماں لگو تو خیر لگو پیو کچھ تینے نظر نہ تو چھے کچھ تحنیگار پر آؤں چاہتا تو پاڑ بھائی راجپر صاحب بھائی آؤں پاڑ یہ ہن تجزیہ کے یا ہن اگتھی کے چھلیوں تو موڈ چھاہو فیس ریڈنگ کے چھلیوں پاڑ پاڑ سائید وکیل آہے مکھے بدھائے تو سپریم کورٹ جو فیصل ہو جانے نتھو منیو منیو انیے یا کیے پاڑ کورٹ جو تو لیگل کورس آف ایکشن چاہے بس آفٹر دی رپورٹ آف ای سی پی بوتا اسپیشلی آفٹر ای سی پی رپورٹ آف ای سی پی جدے ہن لکھات پا بدھائے چلیو تو نصر نتھو تانجو عمل نتھو تھی سگے گامر نتھینے تو چھلیوں پاڑ موڈ چھاہے اگر یہ نکہ یہ سپریم کورٹ تو یہ ہو پر آج پر صاحب یہ بھیرے فون کر لے تو ضرور رہا سانگے سمجھا ہے بینگ آ لائر تو یہ پریسیڈنٹ چھاہ چھاہ دو تو سو نے تھے چھاہ پیو ہائی کورٹ حکم کرے تھی تو سر ہی گھٹکو ہی چھاہ مین پوری وغیرہ مین پوری وغیرہ جکو ہے عمل تھے تو نہ گھٹکے بین لگے تو نہ پنجاب میں الیکشن چلتا ٹھیک ہے بین اوفیشل ہی تھا ہو جہے تھو پر ایکچول لیٹر ان سپلٹ ایگزیکوشن نہ تھی تھے جرگا بین تھی بنتے آن چاہے روز چلتا آنجی کا گال ارز کیا پہ ہو اگر انہیں ہائر کورٹس چاہے فیصلہ نظریہ اگنور شروع کرے شرین دیو اپلائی کنجو چھلو یار نتھو کیر منجد خیر جڑی گالا تو وہ ہی جو جوڈیشل ریٹ جو اتراج پر صاحب ادھائیں جاتے ہیں جو چھا امپیکٹ پاندو نیکس ٹائم فون گاندو ضرور ادھائیں آن سمجھاتو بس پو آلہ ترین عدلیہ جی کے ایگزیکوٹیوٹیو نپی بودھے سبحانے لور کورٹس چھو بودھے اگر ایس ایس پی چھو بودھے اگر مختیار کار چھو بودھے صورتحال تھی سکی تھی سو آن سائی موٹ کے چھلے چاہتو لیگل ایکشن بھی تھی سکے تھی تو وہ بودھے سو لیگل ایکشن تو یہ ہی ہے جو کامر جی خلاف بھی دو بی گال سائن کہی تا کازی فائز عیسیٰ کے اگر منی شرے کل ہی اگر مجھے شو ہوتا شاید راج پر صاحب مجھے کل ہی یہ چاہی ہوتا ہے عمران خان پاند کے بری زمان کیے تو کرا دے بھلے کچھ بچ بندو رہے تھے ہم کو کہا گیا کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ان کے عزائم کچھ اور تھے جسو سبنی جو صرف ہی نے مامل ہوا گالیا ہے تا جکے بتا کدھا کم تھیا عمران خان دے دور میں عمران خان ہنکھا پاند کے بری زمان کیے کرا دے ہی سکے تو ہاتھ سوال یوں آئے تا کیسز تھرن کھپن ہی تھرن کھپے اوہ تا جسو تا سیک کنفیشن یہ کہا ہے یہ کارے ثابت نہ تھی سکتو لیکن حتیقہ تا جنگے سیویلین آئے ہوئے ہوں دا فاروق نصیم صاحب ان زمانے میں ڈاکٹر علوی آئے پریزیڈنٹ آئے عمران خان چیف ایکزیکیوٹر باقی ثابت کیے تھی دو راج پر صاحب یہ تو عمران خان جو چملڑا ہے یہ ثابت کیے تھی دو عمران خان تا یہوں پہ نے چوہ تا باجواہ کئے ہو فیز کئے ہو جنرل فیز چوہ تو اس کو بھی اوپر سے آرڈرز آئے تھے پر لیگلی تا پریزیڈنٹ کڑے ہو اچھا ان کے تا کرے سگو تھا ان کے تا کرے سگو تھا ان کے ملیفائیڈ کیے ثابت کرنو ججمنٹ اچھیو ہے یہاں ملیفائیڈ انٹیٹ آہاں پو ٹھیکا وہ تا ایکشن چھونا دو تھے یہ کلا گالا وہ شاید امیونیٹی ہو جائے تھی پریزیڈنٹ کے امیونیٹی ہو جائے تھی پہ آنے خبر نہ آئے تا وہ آباد میں اپلیکے ہو تھے تھی ایسے پہ کیسز تا چھانا جو گالیوں تا چھانتیوں نا کلا چیف جیسٹس کے طلب کانا جیوں گالیوں کئیوں شاید خاکر آباسی صاحب وری کلا پی ایسی میں جیسٹس مظاہر سے نکوی جی آمدن جی کلا ودی کا آمدن جی کلا کیس پہ آرے چلے دو جاج کن پیا یہ تھے پیو پر جکے ریٹائر تھی آئین انہوں نے کچھ کون تھی دو کیڑے پہ ادارے میں ہو جن کیڑے پہ جائے تھی ہو جن رکھو جن کو سیاستدان ریٹائر یعنی اقتدار میں ہٹے تھو انہیں جی خلاف صرف وٹھ پکڑ شوتی تھے سو یہ سوال آ نا شاید جواب آؤں پانے رہی چھتے ہیں یعنی کرے تو سیاستدان ریٹائر نہ تھی دعا تین جی کرے انہیں جی خلاف انہیں جائی فیلو جی کے پولیٹیشنز ہو جن تھا انہیں جی خلاف وٹھ پکڑ شروع کرے چلیم تھا نہ تا جکو کچھ عمران خان دیا دور میں تھی ہو چاہے عمران خان اکیلے کیوں چیف ایکسیکیوٹیف طور کھڑی ذمہ داری انہتے ہیا تپس گاہل یہ ہے تھے بین انتے کو جاچ نتھی تھے کچھ نتھ ہوتے یہ عمران خان کا اگ ہنکھا اگ ہنکھا اگ چاہے سیویلن پولیٹیشنز پرائیم منسٹرز اکیلے سے کچھ کندہ آجا پال جب اکتے ایک روزوال آجا تھا سیویلن پولیٹیشنز اکیلے سے روزوال آجا سبحانہی شاہد یہ پہ نکریے چند سانگے فرانے چاہے ہو وہ تو عمران خان دیا جو نالا کھانو جو رہے تو جی ہاں چاہتے ہی دو یہی کچھ نظر اچھی ہیں دو پہ شاہد کو ایسا مگر یہ نہیں صورتیال انہتے ہیں ہر دور میں ہکڑو ریٹائیٹ فیض امید ہوجے تو فیض امید کردار جو نالو تھی مطلب ہکڑے گل حمید ہو کے زمانے میں پاس شاہ مطلب ہاں یہ تھا کڑی عجیب صورتیال تھی ہے مانا کو نہ کو جے تو بس پورے ٹائر تھڑھا پو اکاؤنٹیبل تھے تو سیاستدان کیلی اکاؤنٹیبلیٹی ساکر نصار صاحب جی کیلی اکاؤنٹیبلیٹی بس لفظی اکاؤنٹیبلیٹی مطلب ہنی مطلب مانہم کے سبیدار تھی دابا سابا نیندو ہو چھاپاہن دو یہ چھا کرے رہے ہو ساکر نصار صاحب ڈیم میں پیسہ کرے کھاتے میں رکھے ہوئے ٹھوا اچھا ہی نظاملن پولی صاحب انہیں جو ہی تپو چوے بنے تھا تو انہیں جے ہی تکرے انسٹٹویشنز ویک تھی چکا جے کہ ہاں نہیں مضبور کھلے تھا ویک تک پنجتر سالن جے پروسس پہ تھیا پنجتر سالن جے پروسس پہ ویک تھیا جنہیں چھاکان انہوں میں جو تا عمل دخل رہے ہو پر سیاست دارن جو پنجتر سالن جو پنجتر دخل پر رہے ہو ہو با سٹینڈ کرے ہنے وٹھی سگیا ہو با کرے پنجتر دارن کے پارلمنٹ ہوجے یا جوڈیشری ہوجے یا میڈیا ہوجے ہنے کرے مضبوط کرنے شوقی ہونے ان کے کون تھی ہوا پنجتر بیس کے بھی تا مضبوط کرنے جو شوق نہیں تو عوام بھی تا جکائے ہوا صفحہ جیتا چوندہ ہے ارریلیونٹ آئینا صورت حالما ارریلیونٹ تھی چکیا عوام تا ہر جکو آئے او کے زمانے چاہے بہت ووٹ ڈیرنی مشین پا ہر دا پاکستان میں تا ووٹ لائب عوام کے گھڑی زحمت نہ بیا مانوں کا ووٹ ڈیر بیا ہکڑ بڑی آگیا ہنی چھت بیا سو عوام کے تا بس یہ نالے ماتر عوام جو تھی تو انہیں تا موکہ پاڑ ایمانداری صاحب ادھائے ہوتا ہے چھا اگر پاکستان جاندر پاکستان میں سبانے مانوں کے کمپلسری تھی انہیں تو وہ مندرکی تیر ہیں تو وہ میرے پانچیک ہے نمبر خوالی چندہ کنگ دیئے خوالی چندہ کنگ دون ہے کون مرکتی ہے کون مرکتی ہے کہ پارچی ہے وہ مرکتی ہے گر مقرد پانچ ایک جنگ ہے جنگ سالانگاہ فوٹ میرے پانچیک ہے آجوہی مفروز ہے سا جنھیں پولٹیکل پارٹی جنہیں مشاءاللہ آسان ہوا لکھر مار ہے ہر گھٹی پاڑے میں ایک لیساسی پارٹی ہے انہیں صورت میں ماہوں اگر اتنے پولٹیکل پارٹیز کا بیزار یا ڈی پولٹسائز تھے لوجائے تاہ انما تہاں سمجھو دے پولٹیکل پارٹیز جو کردار انہیں جو بچھا رہے ہوئے انہیں کے ہینڈل کندھا رہے ہوئے انہیں جو بچھا رہے ہوئے پہلے صاحب یہ کوئی انپاپلر فورس ہاں اتنے ٹائم بیٹھے رہے تھو امران خان جو دور میں اگر کھنجے پہلے ہاں تو ٹھیک ہوئے سب کچھ ون پیج پہ آہستہ آہستہ جو امران خان صاحب انپاپلر تھا تب وہ انہیں ساگر بینڈ تھوڑا لکھیو تھی بھی ہو ہانے جی صورتحال چھاہا تھی ہانے جو کیر پاپلر ہے تینجے کہنے جو پاپلر نہ ہو جائے تو ان صاحب بینڈ تو سولو تھی انہیں چاہا کرنے جو انپاپلر بانو ہوا جنہیں جو امران خان شروع میں امران خان کے بہت زیادہ رہنہ میں خبر ہوئی نے تو میرٹ تھے کھٹے کون آئے ہوا تینجے کہنے جی حکم تھے یعنی باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن اتنی تکڑ ہوئی خان صاحب کے یہوں بھی نہ سوچی تھی لیٹر پیٹھتے ہیں ہوں کیے تو پانجی پرائیم میریسٹر لیٹر پیٹھتے ایکسٹینشن کیے بھی آرمی چیف کے انہوں وہ تھورائیتوں ہو باجوہ صاحب یہ سمجھوئے نا لیٹر پیٹھتے ایکسٹینشن دے پیو باجوہ صاحب کے پچھے پاپلر اچھا پاپلر بھو باجوہ صاحب آئی ہنن جی اگر تہاں گال بٹھو ہنن جی دے وہموں کمان میں نہ ہوتے ہی وہی پاپلر تھی ہوئی دو ہنن جی دے کہن جی بھی نو ایتیست آئی ہنن کے باؤ کے دکھا رہے دپ دیا رہے امران خان جو آئی کے جو ڈپ دیا رہے انہوں جی کے ساسی پارٹیوں ہنن کے سائز میں آنے چھنے ہوں پوچھے ہنن میں کم نکری ہوا ہنن سی ہنن کھا ایک سال ایکسٹینشن وٹی چھندا دیں چھا جو فیض چھا جو امران خان جو نظریہ تسلسل لو ان کے ٹوڑے ٹوڑے خیال اچھی ہو باجوہ صاحب کے پر اتہاں من پروپوزن گارڈ ڈسپوزز ہے نا امران خان جی پوپلرٹی اتری آسمان تے پوچھے ہوئی جو باجوہ صاحب جو ایکسٹینشن وارو خواب ادھور ہو رہے جیو ایسا پکڑو سوال اچھا میں نے ایک دو ذہن میں کھالا چاہ دی چھا ہوتا ہی ہے اسٹیبلشمنٹ امران خان جیڑی فورس جی کا ہے جو وہاں کو نہ منیج کر سکن دی پر اگر پی ڈی ایم جیڑی فورس گر بیٹھی تو تمام گڑوں منیج سکے دی تھی بھی نہیں منیج چکانتے کو ایڈی پریشانی جی گال لائنے یہ جی کو پی ڈی ایم کے چھے وہ پی ڈی ایم منیجن دی نا گالتا یہ ہو جائی تھی تہاں پانچوں پاور جی امران خان ساڈھا ٹی سال جی کو ان کے حکم تھیوں پہ ان منیوں پہ ہاں بڑے رڑیوں کرے جی کو بڑے رڑیوں کرے ساڈھا ٹی سال تھی جی اہنے کے حکم تھی دو رہے ہو منیجن دو رہے ہو تب چھاکار تھی تہاں جی تھاں پاور ڈراؤ کردھا ہے جی تھاں جی طاقت تہاں کے ملی رہی ہو جی تھی اگر تہاں کے ہاں جی امران خان بھی ہو آچھا کہ خبر ہے ہن جی طاقت جو جو کھا سورس آئے ہو پبلک اپینین آئے مان ہن ماں ہن جی اپان جی طاقت ڈراؤ کرے پی ہو جی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سب نی کیا کیوں دکھا رہے ہوئی رہی ہو پی ڈی ایم جی کھا نواز لیگ کے جنی مل یہ ہو تو ہن کی پنجاب جو ہوں ڈیسپیوٹیڈ این آہ پتہ اکڑا بلکل یعنی کلے کٹ اکڑا پاپولر لیڈر ہو نواز لیگ نواز شریف تو ہوں اکھیوں نکھا رہی پہا اسٹیبلشن ہو ہوں کمپرمائز کرے گا کمپرمائز نکھا کرے گا ہاں تو مرگوں کرے رہے ہیں چھاکن اگر پاپولارٹی نہ ہے اگر تہاں جتھاں جہاں چاچے بہت ہے پاپولارٹی نہ کرے گا ہوں تو کلوں تاہاں جو کٹ ہو ہاں و کلوں جہاں اسٹیبلشمنٹ ہو جہاں یا کوئی دار ہو جہاں تاہاں جے آہاں کٹ ہو تھا اگر مانہوں تاہاں جی اگر بھٹو ساپ ڈگی گال تھی وین دی کہ چلی ایو دا ڈگی گال تھی وین دی جہاں مانہوں تے تہاں بھالیو تھا تاہاں جے رویو آہی تاہاں جی بول لی آہی تاہاں جی سٹرٹیجی چاہی نواز لیتی